یشو سولما باب اور بنی یوسف کا حصہ کررا ڈال کر یرہو کے پاس کے یردن سے شروع ہوا یعنی مشرق کی طرف یرہو کے چشمیں بلکہ بیابان پڑا پھر اس کی حد یرہو سے کوہستانی ملک ہوتی ہوئی بیتل کو گئی پھر بیتل سے نکل کر لوس کو گئی اور عریقیوں کی سرحد کے پاس سے گزرتی ہوئی اطرات پہنچی اور وہاں سے مغرب کی طرف یفتلوتیوں کی سرحد سے ہوتی ہوئی نیچے کے بیت حرون بلکہ جیزر کو نکل گئی اور اس کا خاتمہ سمندر پر ہوا پس بنی یوسف یعنی منسی اور افرائیم نے اپنی اپنی میراس پر قبضہ کیا اور بنی افرائیم کی سرحد ان کے گھرانوں کے مطابق یہ تھی مشرق کی طرف اوپر کے بیت حرون تک اطرات اور ان کی حد ٹھہری اور شمال کی طرف وہ حد مغرب کے مکمتہ ہوتی ہوئی مشرق کی طرف تانند سیلا کو مڑی اور وہاں سے ینوہا کے مشرق کو گئی اور ینوہا سے اطارات اور نراتہ ہوتی ہوئی یرہو پہنچی اور پھر یردن کو جا نکلی اور وہ حد تفہو سے نکل کر مغرب کی طرف کانہ کے نالے کو گئی اور اس کا خاتمہ سمندر پر ہوا بنی افرائیم کے قبیلہ کی میراس ان کے گھرانوں کے مطابق یہی ہے اور اس کے ساتھ بنی افرائیم کے لیے بنی منسی کی میراس میں بھی شہر الگ کیے گئے اور ان سب شہروں کے ساتھ ان کے گاؤں بھی تھے اور انہوں نے کینانیوں کو جو جیزر میں رہتے تھے نہ نکالا بلکہ وہ کینانی آج کے دن تک افرائیموں میں بسے ہوئے ہیں اور خادم بن کر بگار کا کام کرتے ہیں